جی سٹوڈنٹس ٹوڈے ہی نیو چیپٹر چیپٹر نمبر ٹو پلانٹس اینڈر سیسٹم پلانٹس لیونگ ٹھینگز ہیں اور وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہے فنکشن کس طرح سے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے اس چیپٹر کے انتر سٹیڈی کریں گے سو لیٹس سٹارٹ آر چیپٹر پلانٹس اینڈر لیونگ آرگنزمز سب پلانٹس کیا ہیں جیسے کہ انسان ایک دوسرے سے ریزیمبل نہیں کرتے ایک جیسے نہیں ہیں اسی طرح پلانٹس بھی کیا ہے سٹرکچرلی تو ایک جیسے ہیں لیکن وہ دکھنے میں ایک طرح سے نہیں ہوتے جیسے یہاں پہ ٹری ہے ایک یہ پونٹ بیڈ ہے ایک یہ روز ہے یہ تینوں شیپ میں کیا ہے لیکن سٹرکچر ان تینوں کا سیم ہے اس کے پاس بھی روٹس ہوتی ہیں اس کے بھی سٹیمز ہیں اس کے پاس بھی لیوز ہیں سیم کیس اسی کا ہے پونٹ بیڈ میں بھی سٹیم و لیوز موجود ہیں روز کے اندر بھی سٹیم لیوز فلارز یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو سٹرکچر ان تینوں کا سیم ہوتا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک طرح سے نہیں ہے اٹری is very different from a prime rose and a piece of پونٹ بیڈ looks nothing like a rose بوش however they all have a similar structure لیکن کیا ہے ان سب کا structure similar ہے سو ڈا نیکسٹ اب ہم سٹیڈی کریں گے پلانٹس کے structure کو پلانٹس کے structure میں بیسک چار پانچ چیزیں ہیں سب سے پہلے ہے روٹس جو کہ اس کی مین سپورٹ ہے بلو دی گراؤنٹ نیکسٹ ہے سٹیم سٹیم اباگ گراؤنٹ کے اباگ جو ہے وہ پلانٹ کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے ایک جگہ پہ اس کے لیوز کو اس کے فلارز کو تاکہ جو ہے وہ کہیں ہوا یا توفان کوئی بھی چیز ہو وہ فلارز وہاں سے اپنی جگہ سے نہ کہیں جا سکیں تھرڈ ہے لیوز لیوز جو ہے وہ بیسک پارٹ ہے پلانٹ کا اس کے تھروں جو ہے وہ پلانٹس فوٹسینٹسز کرتے ہیں اور اپنا فوڈ بناتے ہیں بیسک پارٹ ہے جہاں سے پلانٹس کی گروت سٹارٹ ہوتی ہے تو بیسک یہ پانچ سٹرکچر یونٹس ہیں اس کے پلانٹس کے جو کہ کسی بھی پلانٹ کو بناتے ہیں سو اب ہم اس کو ریٹ کر لیتے ہیں روٹس ہولڈ پلانٹ ان پلیس ان دی گراؤنٹ اور آلسو ٹیک ان وارٹ ڈیڈیڈیڈ ڈیڈیڈیڈ بائی دی پلانٹ روٹس کا پہلا کام کیا ہے اس کو گراؤنڈ میں ایک جگہ پہ ہولڈ کر کے رکھتا ہے پلانٹ کو اور جو موسٹ امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہے آلسو ٹیک ان وارٹ دیڈیڈ بائی دی پلانٹ اور جو سویل کے اندر وارٹر یا مینرلز موجود ہیں وہ بھی سویل سے ابزورب کر کے کہاں پہنچاتا ہے پلانٹس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں دی نیکس is سٹیم دی سٹیم اس پلانٹس مین سپور آباب دی گراؤنڈ اٹھولٹس دی لیوز سو دی کین گیٹ لائٹ فور فوٹس انتسیز فوٹس انتسیز کیا ہے وہ پروسیس ہے جس کے تھرو پلانٹس اپنا فوڈ بناتے ہیں اور وہ بنتا کیس طرح ہے لیوز کے اندر کیا ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کے اندر بھی یہ ایک چیز ہے ایلیمنٹ جس کو ہم کلورو فیل کہتے ہیں کلورو فیل سن لائٹ سے رییکٹ کر کے فوٹس انتسیز بناتے ہو پلانٹ کا فوڈ بنتا ہے اور دوسرا کام کیا ہے سٹیم کا اندر فلار سٹو اٹریکٹ دی انسیٹس یہ ایک تو لیوز کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے جو کیا کرتے ہیں فوٹس انتسیز کیری آؤٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ فلارس کو ہولڈ کر کے رکھتے جس سے پلانٹ کی ریپروڈکشن ہوتی ہے دی تھرڈ پوائنٹ is لیوز 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 وہ جگہ ہے جہاں پہ پلانٹ کا فوڈ بنتا ہے کس پروسیس کے تروں فوٹس سنتسیز کے تروں لیوز کم in all shapes and sizes the next is flowers flowers contain the reproductive organ of a plant flowers کے اندر کیا ہے پارٹ ہوتے ہیں اس کے فلارس پلانٹ کے فلارس کے اندر پلانٹ کے سیڈز ہوتے ہیں جو کہ یا تو انسیکٹ کے تھروں دوسرے فلارس کے اندر پلانٹ کے اندر ٹرانس پر ہوتے ہیں یا پھر ہوا کے ہوا کے ذریعے یا کسی اور مطلب سن فلار ٹائپ بنا اسی طرح روز ہیں ڈیفرنٹ کانٹ کے فلارس موجود ہوتے ہیں بہت موسٹ پلانٹ 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 ہوتے ہیں جیسے یا پہ یلو روز کی ہوتی ریڈ ہوتی ہیں سویٹ سمیلنگ اور ان کے خوشبو اچھی ہوتی ہے آخر سویٹ برد برد سویٹ سویٹ برد وہ بیسک پلانٹ ہے جہاں سے ایک پلانٹ کی گروت سویٹ ہوتی ہے گروت ٹیکس پلیس ایڈ ٹیپس آف روٹ سر روٹ کی جو ٹپس ہیں وہاں سے گروت سٹار ہوتی ہے مطلب روٹ جب زمین سے باہر آنا سٹار ہوتی ساری سٹیم میں اس کی پلانٹ کی گرین کلر کا یہ لیف ہے اور یالو کلر کا یہ فلار ہے تھینک یو